بسم اللہ الرحمن الرحیم دکاندار نے کہا میں مرگی کے مالک کو کیا جواب دوں گا قاضی صاحب نے کہا گائک سے کہہ دینا مرگی اڑ گئی بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا دکاندار نے مرگی قاضی کو دے دی کچھ ہی دیر میں وہ گائک ان پہنچا اسی کے مرگی تھی مرگی طلب کرنے پر دکاندار نے کہا کہ مرگی اڑ گئی ہے وہ نامانا اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی کے پاس چل دے راستے میں دو افراد جھگڑ رہتے دکاندار بیچ بچاؤ کرانے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی جس سے اسی کی آنکھ ضائع ہو گئی وہ یہدی تھا سو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرگی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا مگر اسی کے معاملے میں کیا ہوگا دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچھنک ہاتھ چڑھا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چند کر نیچے کود گیا نیچے ایک بڑا شخص کھڑا تھا دکاندار سیدھا اسی پر گرا اور وہ بڑا شخص وہی مر گیا مرنے والے بھوڑے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا جب اسے پتا چلا کہ اسے دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا معاملہ قاضی کی عدلت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرگی والے کے آئیک نے اپنا مقدمہ دارز کروایا میں مرگی زبا کروا کر گیا تھا اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرگی اڑ گئی بھلا مری مرگی کیسے اڑ سکتی ہے قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا کفر کا فتوہ نہ لگ جائے اسی نے کہا بلکل میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں قاضی نے جواب دیا تو مرگی کی زندہ ہونے پر کیوں نہیں یقین رکھتے بیچارہ کیا کرتا قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اب قاضی کے پاس دوسرا مکمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پوڑ دی تھی اور یہودی کساس کا طلب گار تھا کیونکہ یہودی کے لئے کساس آدھا مقرر تھا اسی لئے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پوڑی ہے اسی لئے نصف کساس دشوار ہوگا بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف کساس یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پوڑ دے فیصلہ سنتے ہی یہودی کی زھٹے کم ہوگئے کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں رہوں گا تو اسی نے اپنی جان بچانے کے لئے دکاندار کو ماف کر دیا اب تیسرے مقدمے میں پوڑے کا بیٹا قاضی کے روپ روپیش تھا قاضی جے نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا دکاندار کو مرضید کہ اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے کو بوڑے مرنے والے بوڑے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اسی کی جان لے لے اور اپنا کساس وصول کر لے بوڑے کے بیٹے نے کہا قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلی جائے گی قاضی نے جواب کیا کہ تمہارا پاپی کو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا